لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے ختمت میں صحافت ایک بہت موتبر پیشہ ہمارے یہاں اس پیشے میں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ تھے اور بہت اچھے لوگ آئیں گے مگر بعض ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جن کی موجودگی سے اس پیشے کو لقصان پہنچ رہا ہے آج لوز ٹاک میں ہم نے دعوت دی ہے ایک صحافی کو جن کے بارے میں میں خود کچھ نہیں جانتا آپ خود بتائیں کہ آپ کیا ہیں السلام علیکم والیکم السلام طرح کا یہ چلیا ہے اسلامی ملک میں کہ جب بات چیز شروع کرے تو آدمی کو سلام کرنا چاہیے السلام علیکم والیکم السلام کیسے چلی ہو صحیح ہے آپ خود بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ ہیں کیا میجھے کچھ خاص تو نہیں پتا لیکن ایک والدہ مجھے بتاتی ہے کہ بچپن میں جس وقت میں ایک سال کا تھا تو میں کیا کرتا تھا کہ اقوال لکھال کے کھڑکی سے بار پھیک دیا کرتا تھا کیسے عجیب بات چل رہی ہے کہ اقوال لکھال کے ایک سال کا لڑکا کھڑکی سے بار پھیک رہا ہے والد نے ایک دن دیکھ لیا کہنے لگے والدہ سے کہ دیکھ لو بھئی یہ جو ہے صحافی بنے گا والدہ کہ لگی کیسے کہ لگے دیکھو ایک سال کا بچہ گھر سے اقوال لکھال لیا ہے اقوال نکالنا اور اقوال پھیکنا دو مختلف ہم تو بھائی دو لاکھ اقوال جو ہے وہ پھیکتے ہیں اب آپ اس کو لکھالنا کہہ رو کیا دو اس کو نکالنا کہہ دو ہمیں کیا اقوال نکالنے کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں خدا جھوٹ نہ بلوائی تو میں نے کوئی پچھلے دو سالوں کے اندر اپنے بڑے سالوں کو دو دفا گھر سے لگا لیا کیوں ہر بات میں ٹنگ ہر بات میں ٹنگ آڑاتے تھے نہیں اٹھاتا تھا میں نے کیا کرا اس کی ٹانگ توڑ دیں چھے فٹ کتھا پانچ فٹ کی ٹانگ دیں اس کی جنرلزم کا مطلب کیا ہے اب آئیو نا پینٹ کے اوپر جنرلزم کا مطلب کیا ہے ازم میں اگر جنرل لگا دیا جائے تو جنرلزم ہو جاتا ہے نہیں نہیں یہ مطلب تو نہیں ہے مجھ سے زیادہ بحث نہ کرنا اسی بات پر زیادہ تم یہ پی جے بریلوی بننے کی کوشش نہ کرو پی جے بریلوی دو چینل کو ملا گیا ہمیں سمجھ میں آئے بات بلا جائے کہ تم لوگوں کی عادت ہے یہ آتے ہیں ٹیلیویزن کے اوپر بلا جائے بحث کرتے ہیں تمہیں ایک صحافی جب بتا رہا ہے کہ جنرلزم کا مطلب کیا ہے پھر بحث کر رہے ہیں اوپر سے صحافت کا مطلب ہے نامہ نگاری اخبار نویسی صحافی کا مطلب ہے نامہ نگار اخبار نویس یہ مطلب ہے؟ جی بلا وجہ پھر میں کچھ بولوں گا نا پھر آپ کہیں دیکھئے فائدہ اٹھا رہا ہے صحافی ہونے کا آپ مجھے ایک بات بتائیے پچھلے پچھپن برس میں پچھلے پچھپن برس کے اندر یہ صحافت میں کترے جنرل لوگ سے بھوکتنا پرام کو بتائی آپ گنئے میں آپ کو نام گنا رہا ہوں گنو نا اونگلی اٹھاؤ نا اے موں کیا رہا میرا بات کرو انگلی اٹھاؤ جرنل اسکندر مرزا جرنل ایو خان جرنل جایہ خان جرنل جاولا اور یہ جرنل پروز مشارف صاحب ہے یا نہیں جرنلزم بات کر رہا ہے ایسا ایسا بات کریں نہیں نہیں اس طرح کی بات کرو گے تو اسی طرح کا جواب ملے گا میں میں کسی کا دیا اور نہیں خواہتا بھائی اپنا خواہتا ہوں میں اپنا اخبار لکھا لیا ہو اپنا خواہتا ہوں صحافی کو سچا ہونا چاہیے بس خالی صحافی کو سچا ہونا چاہیے باقی دنیا جھوٹ بولے صرف صحافی کو سچا ہو